آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب حال ل Olivier ہم تو چاہتے ہیں کہ اکھند بھارت بنے ایک بڑا سا بھارت بنے پاکستان کو بنگلدیش کو انڈیا میں زم کیا جائے دوبارہ سے انڈیا والوں کی value ہے میں جب ایران میں گیا ہوں وہ ہوتل والا gest نے اس نے کہا ہے کہ کہ وہ کھان سے ہوا ہے میں نے ایک پاکستان ہے ہ ہوں نے نے کہا ہے نو پاکستان انڈیا اللہ لو کہ ہم ہندو کو برا کہتے ہیں انڈیا کو برا کہتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہونے کے وجہ سے انڈیا کو دنیا کی ایک سپر پاور بنا دیئے بھارت سپر پاور بننے کے راستے پر چل چکا ہے اور ہم لوگ ڈیفولٹ کے دہانے کھڑے ہیں اور ڈیفولٹ کو ایورٹ کرنے کے لئے ہمیں بھیگ چاہیے ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ سارے پاکستانی آج کے لئے ہی کہتے ہیں بھارت ہی ہونے والا ہے بھارت ہی ہونے والا ہے انڈیا میں جو سکھ ہیں اوپ بیار لوف انڈیا اچھے ہوتے ہیں ہاں انڈیا اچھے ہوتے ہیں سپر پاور بیننے سے ہندوستان کو کہتے ہیں روگ بین نہیں سکتا مو میں چینی ڈال کے بات کرنے سے بات میٹھی نہیں ہوتی اگر یہاں پر ملس ہو یہ انڈیا ہمارا بڑا بھائی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ چوٹا بھائی جو کہ اس نے جانبوچھ کہ ہم سے جدائی حاصل کلی پارٹیشن لے لیا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیٹ کروں آج بورڈ اکنومک فورم میں پاکستان کے وزیریعظم نے یہ کہا پاکستان سے بجلی چوری ہوتی ہے بھائی وہ بجلی افغانستان تو ہے چین کی لے جاتا ہے یا انڈیا نے کنڈی پائی ہے یا بیچ میں نبال آ جاتا ہے یا کوئی اور ملک آ جاتا ہے پاسپورٹ کی مارے یہ ویلیو بھی اور ہم اپنے آپ کو نیک پارسا وطن پرست کہتے ہیں اور ہم نے اپنے ملک کا بڑھا گرہ کیا کہ ہم ایک ایک رب ڈالر کے لیے ناکری کرتے موڈی نے آپ کی اچھا کا پالن کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا جو دیش ہمیں آنکھیں دکھاتا تھا وہ کٹورہ لے کر گے بھٹک رہا ہے یہ یقین ہے کہ ایڈبین فتح انہی کی ہوتی ہے جو اپنے حصول پر کھڑے رہے ہیں ہماری کوئی ایسکس ویلیو نہیں ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں اپنا آپ دخوا دیتے ہیں ہمیں کیونکہ تعلیم کی کمی ہے ایڈوکیش ہمیں ہے نہیں ہے ہم جہاں بھی وہ کا ملتا ہے کوئی نہ کوئی نہ کوئی دام آنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی گھڑ بھڑ کر دیتے ہیں شارٹ کٹ ہم ڈونڈتے ہیں جس کا ساتھ چھوڑا ہے جس نے ہمارا ساتھ چھوڑا ہے چاہے وہ اردوستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیشہ ہو ہم نے دیکھا کہ وہ پروگریس کر گیا ایک آنم بھی بھی ان کی ٹھیک ہو گیا ایڈوکیشن سسٹم بھی ان کا ٹھیک ہو گیا کمپیر کرنا آپ کا بھارت سے کوئی کمپیر جن بنتا نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی آپ میں ایک لاکھ کی کمی ہے کل کے بچے ہو کل کے بچے ہو نیپی پین کے گھوم رہا ہمارے سامنے لنبی لنبی سو کہ نیشنلزم ہوگی تو کریں گے وہ قومیت کا جو جذبہ ہے وہ ہوگا تو کریں گے ہمارے اندر وہ قومیت کا جذبہ پتہ نہیں کیدھر گیا ہے یا ہمیں شاید قومیت اچھی نہیں ملی کہ یہ لوگ جو آج کل پاکستان کو چلا رہے ہیں مطلب میرا وزیراعظم دنیا کے سامنے جا کے کہہ رہا ہے میرے ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے دستان اندر مودی ایک فاشسٹ ریجیم بننے جا رہا ہے یا بن گیا یا بننے جا رہا ہے فاشس سے مراد ان کا یہ ہے کہ جبوریت کے جو ادارے ہوتے ہیں انسٹیٹوشنز ہوتی ہیں میڈیا ہو عدلیہ ہو بیروکرسی ہو ہیومن ڈائٹس آرگنز ہو سب جو ہیں یہ ہندو آئیز ہو رہی ہیں وزیر خارجہ بنے اسحاق دار سب انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا ہے کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ ایک بار پھر سے تجارتی تعلقات بحال کرنا چاہتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈیا اب پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا کیا کہیں گے امران خان صاحب نے دور حکومت میں کشمیر کے مدے کو مدنظر رکھتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کے دمیان ہونے والی ٹریڈ بند کر دی تھی لیکن اب پاکستان کے جو نئے وزیر خارجہ آئے ہیں اسحاق دار وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہو اور ہماری تاجر برادری بھی یہی چاہتے ہیں لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا کیا کہیں گے کیوں کرے وہ لوگ ایک کون جو پہلے سی بکاری ہے بائیس مرتبہ وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس ایک بار پھر سے شباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے آئی ایم ایف پروگرام میں جارہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہونے جارہا ہے آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی ایفغانستان کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہم تو چاہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنے ایک بڑا سا بھارت بنے پاکستان کو بنگلدیش کو انڈیا میں زم کیا جائے دوبارہ سے کیونکہ انڈیا ہمارا بڑا بھائی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ چوٹا بھائی جو کہ اس نے جانبوجھ کے ہم سے جدائی حاصل کرلی پارٹیشن لے لیا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹریٹ کروں بلکل ایک بیسک سا کوئسٹن کریں کہ بھائی ہم نے لاکھوں روپے کروڑوں اربوں روپے لگا دیئے دہشتگردی کو روکنے کے لیے نہ تو ہم دہشتگردی کو اس طریقے سے روک سکے نہ ہی اپنا انٹرنیشنل لیول پہ دہشتگردی کو لے کے کلیر کر سکے کیونکہ دیکھیں اگر امریکہ ہو وہ بھی یہ سٹیٹمنٹ دیتا نظر آتا ہے کہ بھائی کراس بارڈر ٹیررزم یا پھر ٹیررزم کے اوپر کام کرے پاکستان انڈیا ہو وہ بھی کہتا ہے کہ آج ہم ریلیشن بہتر کرتے ہیں آپ کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر کنٹرول کریں کام کریں کیا وجہ ہے ہم کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے ہیں یہ جو قیسٹن آپ نے کیا ہے یہاں سے چھن سال پہلے زیبی اللہ مجاہد تھے سپوک پرسن تھے تالبان گورنمنٹ کے یہ تمام باتشیت انہوں نے کی تھی سب سے پہلے جو کنڈیم کیا یا آپ سے کنڈولینس کی وہ اغوانستان بارڈر پار سے ہوئے آٹا جو دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے گورنمنٹ کے اپنے ہی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی کوالیٹی اتنی خراب ہے کہ کوئی نہیں کھا سکتا اس کے باوجود لوگ پہنچ رہے ہیں وہ فری آٹا لینے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر آٹا دینا ہی ہے اور دینے کی ان کی حمت ہے تو پھر کوئی طریقہ ایسا بنائے جس سے کم سے کم لوگوں کی جانے تو نہ جائیں مگر بارال دیکھتے ہیں ہم کہ اس میں آگے کیا کیا جاتا ہے ساسا جی کئی موبائل کمپنیز پاکستان سے جو آپریٹ کر رہی تھیں اور یعنی کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا تھا تھا میڈن پاکستان لوکل موبائلز ان کی کمپنیز جو ہیں تقریباً بارہ کمپنیز کا بتائے گیا ہے کہ وہ بند ہو چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مزید یہاں پہ کام نہیں کر سکتے اس کے لیے مبارک بات کس کو دینی ہے اسٹیبلشمنٹ کو دینی ہے گورنمنٹ کو دینی ہے یا پیر اپوزیشن کو دینی ہے یہ ہمیں اگر کوئی بتا دے گا تو ہمیں تھوڑا سا کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی لیکن بارال یہ کمپنیز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور اسی طرح سے دوسرے بزنسز کو لے کر بھی لوگ کافی پریشان ہیں اب ایم اپ سے پیسہ تو لے ہی لیجئے نا اس لیے کہ ویسے بھی یہ جو آپ لوگ بنا رہے ہیں اتنے فاما خائی کے جو ایٹم بم جو گھاس کھا کھا کے بھٹو صاحب نے کہا تھا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے اور کتنی مبارک زبان تھی ان کی کہ آج سارے پاکستان گھاس کھا رہے مگر اب گھاس بھی نہیں مل رہی ہے مگر بھٹو صاحب جی بالکل وہ ایٹم بم کا اعلان کر کے چلے گئے مگر یہ ضرور ہے کہ اب جتنی ان کے بعد کی جنریشنز آئی ہیں وہ سب کچھ بھوکت رہی ہے تو سر تھوڑے دن کے لیے مد بنائیے نا ویسے بھی بم کیا کرنے آپ نے کہاں چلانے تو مان جائیے اور ایم اپ سے لے لیجئے اس لیے کہ کام دھندہ تو آپ لوگوں نے کرنا نہیں ہے نہ آپ نے فیکٹریز اوپن کرنی ہے نہ آپ نے ٹریڈ کھولنا ہے نہ ہی کوئی اور کام کرنا ہے تو پھر یہی کر لیجئے کہ ایم اپ کی شرطیں مان لیجئے ہوتے ہیں دنیا کے دوسرے کنٹریز کے انڈیا کے لوگ بھی مجود ہوتے ہیں ہمارے پاسکورٹ کی کیا وہاں ویلیو ہے انڈیا والوں کی ویلیو ہے میں جب ایران میں گیا ہوں وہ ہوتل والا ہے مجھ سے پوچھا ہے کہ بھائی کہاں سے آئے میں نے کہا پاکستان انڈیا ہے لگا ہے مجھے بہت بڑا لگا ہے ایران اسلامی کنٹری ہے لیکن مجھے بہت بڑا لگا ہے میں نے اس سے پوچھا ہی کیوں آپ نے ایسے بولا ہے انہوں نے کہے نہیں پاکستانی نو انڈیا اس کی وجہ کیا ہے میں نے پوچھا ہے انہوں نے بس اتنا میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں اے میں گلت بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرے حال سے پاکستانی جہاں پہ بھی جائیں گے وہ شارٹ کٹ کام کرنے کی کوشش کریں گے کہ جلدی میں ہم ارننگ کریں یا پیسہ کریں چاہے اس کے لیے میں فراڈ کرنا پڑے کسی کے ٹرسٹ کے ساتھ کے لیے ایک چیز میں بھی کلیر کرتا چلوں کہ مجھے بھی یہی میرا ایک آئیڈیا تھا کہ بھئی اسلامی کنٹریز میں ہاسور پہ پاکستانیوں کی رسپیکٹ ہوگی ہاسور پہ ایران نیبر کنٹری ہے لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ بھئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کرتے تو کیا بجا آپ کے خیال سے انہوں نے تو ریزن بتائی یا نہیں آپ کے خیال سے کیا بجا ہو سکتی ہے بھئی اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ ہم تو ادھر جو ہمیں کوئی تھوڑی بہت اگر یہ غریبوں کو مل جاتے ہیں زنزلے والے کو زرکان والے کو یہ کہتے ہیں بھئی وہ ہم خالے تو آپ نے تھوڑے دن پہلے میں نے دیکھا وہ یوٹیوب گر وہ کافی سالوں سال ہو گئے ہیں وہ اتنے ہزاروں کو ساپ سے بوڑیاں پڑھی ہوئی ہیں جو زکار وغیرہ لوگوں کو دینی تھی زرکار کو اوپر لکھا ہویا کمر پاکستان یہ سندھ کا واقعہ ہے یہ آپ نے پیسائر تنہا ہوگا بھائی اگر یہ ہمارا کیا وہ اوورسیز والے نہیں یہ دیکھتے سارا ہمارا یوٹیوب چینل ہی سارا دیکھتے ہیں آج بورڈ اکنومک فورم میں پاکستان کے وزیراعظم نے یہ کہا پاکستان سے بجلی چوری ہوتی ہے بھائی وہ بجلی افغانستان چینل کے لے جاتا ہے یا انڈیا نے کنڈی پائی ہے یا بیچ میں نبال آ جاتا ہے یا کوئی اور ملک آ جاتا ہے اسے کوئیسٹن نا کہ کیا ہے ایسا ایسی کیا چیز ہے کہ آپ کی بجلی چوری ہوتی ہے بروکریسی آپ کی حکومت آپ کی اقتدار آپ کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے سزا جزا آپ دے سکتے ہیں کیسز آپ پرسو کر سکتے ہیں عدالتوں میں اگر کچھ چوری کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہے جو چوری کر رہے ہیں جو بجلیاں فری انجوائے کر رہے ہیں اور بل کوئی اور دے رہے ہیں ملک یہ تو ایک بڑی unfortunate قسم کی reality ہے میں سمجھ داؤں کہ ہمیں یہ اگر پاکستان ایک effective tax policy نہ بنائی ٹھیک ہے جی اور چھی جو ہم نے cash based activity جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور حکومت کو information ہی proper نہیں ہے کہ کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا پھر ایسے تو ہوگا نظام تو پھر ایسے چلے گا جیسے چل رہا ہے unfortunately so اگر ہم لوگ واقعی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو سب کو tax دینے کی ضرورت ہے and then nobody needs to complain you just do work work جو آپ کا کام کرنے کا وہ کریں teacher کو teaching کرنی ہے student کو پڑھنا ہے کاروباری بندے کو اپنا tax دینا ہے اور حکومت کو اچھی حکومت کرنی ہے bureaucrate کو جا کے اپنے ملک کے لیے سبھر nationalism ہوگی تو کریں گے وہ قومیت کا جو جذبہ ہے وہ ہوگا تو کریں گے ہمارے اندر وہ قومیت کا جذبہ پتا نہیں کدھر گیا یا ہمیں شاید قومیت اچھی نہیں ملی کہ یہ لوگ جو آج کل پاکستان کو چلا رہے ہیں مطلب میرا وزیراعظم دنیا کے سامنے جا کے کہہ رہا ہے میرے ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے اور بھائی بجلی تو چوری ہو گئی سر آپ نے اس کو چوری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے question تو یہ پوچھا جانا چاہئے موسیقی 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 موسیقی